بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے اچاری پلاو کی ریسپی تو اچاری پلاو ہم بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے تو آپ لوگوں سے گزارے شئے کے میری ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا اچاری پلاو بنانے کے لیے مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہوگی تین پاؤ رائس ہاف کے جی علو علو کو میں نے کٹ لیے ایک پیالی دہیں کی کچھ کھڑے مسالے مکس اچار ہری میرچ لیسن ادھرک کا پیسٹ پیاز اب آسان سی اچاری پلاو کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے پہ کڑائی جڑا لیں گے کڑائی میں ایک چمچ گھی کا ڈال کے اس کو گرم کر لیں گے الحمدللہ گھی یہاں پہ گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں پیاز شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پیاز کو یہاں پہ ہلکا سفرائے کر لیں گے پیاز کو میں نے ہلکا سفرائے کر لیا ہے تو اب اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن ادھرک کے پیسٹ کو دو منٹ بھون لیں گے الہمدللہ لیسن ادھرک کے پیس کو یہاں پہ میں نے دو منٹ بھون لیا ہے تو اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہمیں اس مسالے میں تھوڑی سی نمی چاہیے اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈال دیں گے ایک تیز پتہ ایک سٹک دارچینی کی ایک کالی لچی دس سے بارہ کالی میرے ثابت ڈال دیں گے اب ان مسالوں کو دو سے تین منٹ فرائی کر لیں گے الہمدللہ مسالے کو یہاں پہ میں نے دو منٹ فرائی کر لیا ہے تو اب اس میں ون ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ون ٹی سپون چیلی فلیکس ون ٹی سپون خوشک دھنیا کا پاوڈر مسالے کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ بھون لیں گے الہمدللہ مسالے کو یہاں پہ میں نے دو سے تین منٹ بھون لیا ہے تو اب اس میں ایک پیالی دہی شامل کریں گے دہی کو ہمیشہ پھینٹ کر استعمال کیا کریں اب مسالے کے ساتھ دہی کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں آلو شامل کر دیں گے ہاف کیجی بسم اللہ رخمانی رہے گے آلو کو میں نے پہلے سے واش کر لیا تھا اب آلو کو بھی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تین سے چار منٹ فرائی کریں گے اگر آپ کو یہ میری ریسپی بنانا پساند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو جلد میر سکے الحمدللہ یہاں پہ دہی کے ساتھ آلو کو میں نے اچھی طرح پکا لیا تو اب اس میں رائس کے حساب سے پانی ڈالیں گے سات سو گرام میرے پاس رائس تھے تو اس میں ایک لیٹر پانی ڈالیں گے پانی کو بال آنے تک ڈکڑ لگا دیں گے بسم اللہ رفی اللہ الحمدللہ پانی کو بال آ چکا ہے تو اب اس میں رائس شامل کریں گے رائس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تب اس ملے رحمانی مکس کر لیں گے پانی کشکورن تک پکائیں گے اللہ حمدللہ پانی یہاں پہ ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہم دم لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرح دو لمبائی میں کٹے ہوئے ٹوماٹر ڈال دیں گے دو سے تین ہری میرچ بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی دو سے تین ٹیبل سپون اچار ڈال کے دس سے بارہ منٹ دم لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرح اللہ حمدللہ دم آ چکا ہے آج کا ہمارا اچاری پلاو مزے دار تیار ہو چکا ہے تو آپ چلتے ہیں فینر لک کی طرف آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو مجھے دیجئے اجازت نیکس ریسپی کے لیے اللہ حافظ